سب سے پہلے میں آپ کا مشہور ہوں آپ نے مجھے مجھ سے سوال کیا اور کچھ وزاعت چاہی تو یہ جو ہمارے سلسلہ یہ پراسس ہے ہر سال ہمارے الیکشن کا یہ اتنا کامپیٹنٹ پراسس ہے کہ یہ سارچوڑی صاحب کے زمانے میں جس وقت ہماری تیری گروش پڑتی اس وقت بھی یہ جو ہے جس کارٹینیونی ہویا اس کی کارٹینیونیشن ہر سال جو ہے یہ وہ کلاہ کو اس کے لیٹر پر جاتا ہے کہ وہ جیسے آلات بھی عمل کی لیکن ہم ہر سال اپنا الیکشن جاتے ہیں موجودہ جو حضور دیال آپ نے پوچھا ہے کہ اس کے بالے میں تو آج کارل آلات جو آپ دیکھیں کچھ آلات ملک کے آلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کوویٹ وان نائن جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور ابھی جو اس کی تیسی لے رہے اور جس نے ہم سب کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی ہے یا کر رہی ہے وہ بھی دیکھیں آج ہمارا الیکشن اس بات ہی غمازی کرتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو ایک بیغام دیں کہ آویٹ کے باوجود مقلعہ جو ہیں وہ ایس او پی پہ عمل کر رہے ہیں بڑے طریقے سے آئے ہیں میں نے اپنا جو ماسک ہے وہ ابھی پیٹرو کے لیے بتا رہے ہیں اثر وائز میں بھی ایس او پی پہ عمل کر کے تمام مقلعہ ایس او پی پہ عمل کر رہے ہیں تو ہماری حکومت سے ایک ہی گزارش ہے ایک صدایہ آپ سے ہم نے ریکویسٹ ہے کہ وہ کانڈی ذرا غریب لوگوں کے اوپر ریزر ڈالے اور وہاں پہ ہوں دیکھیں مہنگائی کو کٹرول کریں اس ملک میں مہنگائی کی شرق کے ساتھ آگے جا رہی ہے اور غریب کے ساتھ تک ریچے گر رہا ہے یہ چیزیں ذرا کٹرول کریں تو انشاءاللہ تعالی سم اپنا ٹھیک ہوگئے اور آخر میں ایک ریکویسٹ اور بھی ہے یہ جو ہمارا یہ سرک مان رہی ہے مڈیاں روڈ اس پہ بھی ذرا توجہ دی جائے کہ اتنا لینٹھی پراسسیں انہوں نے کر دیا ہے اتنا لینٹھی ہونے کے قابل نہیں تھا لوگوں کو بہت تقریف ہے آپ تنوری صاحب یقین کریں کہ صبح ایک ایک گھنٹہ وہاں پہ روڈ کھلا ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے انسان اور کوٹ پہنچنے میں بھی ہمیں دہر ہوتی ہے اور آخر میں میری پھر آپ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حکومت کے بارے میں آپ دنوں سے مشاہ تو مہنگائی کو کٹرول کریں پلیز مہنگائی کو کٹرول کریں اور غریب کو جینے کا موقع دے پاکستان کو بنانے والا بھی وکیل پاکستان کا خواب دیکھنے والا بھی وکیل یہ اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے اور وکیل یہ اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں جمہوریت کے اندر جو مثال جو مقدار وکیل پیش کر رہے ہیں وہ میں کہتا ہوں پورے ملک میں کہیں بھی نہیں ہے ہر سال ہمارا ایک جمہوری سسٹم کے درے الیکشن ہوتے ہیں پہلی کیابنٹ جاتی ہے دوسری کیابنٹ جاتی ہے وہی چند لمحے پہلے الیکشن سے چند لمحے پہلے تک جو آپس میں ہوتے ہیں اور پھر ایک اس الیکشن کے فورل بادہ آپس میں گلے ملتے ہیں یہی جمہوریت کا حسن ہے جمہوریت جو ہے ایک بہترین انتقام بھی ہے اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے اور وکلا اس ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اس ملک کو آئین کو بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وکلا ہی اس ملک کے اندر جو ہے وہ ریڈ کی اٹی رکھتے ہیں میں سمتا ہوں میڈیا کا بھی بہت عام رول ہے میڈیا ہے اس معاملے کے اندر اور اب بہت عام رول ادا کر رہی ہے مصبت صحافت کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو اجا کر رہی ہے روزنگزونوں کے اندر روشنی پیدا کر رہی ہے کہ کیسے اس جمہوریت پرما کے لیے جنب آپ اس جمہوریت کے حسن کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وکلا جو ہوتے ہیں یہ جو ہمارے سسٹم ہے یہ پوری دنیا کے لیے مثال ہے اور جہاں بھی پورے پاکستان کے اندر وکلا کا ایک ہماری بار کونسلیں ہیں بار کونسلوں کے الیکشن ہوتے ہیں ہماری نیچے ایسوسیشن چلتی ہوتی ہے آپ ٹو لے کے تحصیل سے لے کے پاکستان بار کونسلتہ کے جمہوری سسٹم کو ہم نے اپنایا ہے اور یہ ایک بہترین مثال ہے میں اسی کے اوپر جناب کہتا ہوں حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ حکومت سے میری یہ گیا ہے کہ وکلا کے ذریعے وکلا کو دیوار سے نہ لگایا جائے بلکہ وکلا کے ساتھ تعاون کیا جائے وکلا اس ملک معاشرے کے لیے احفاظ ایک دیوار ہے ریڈ کی اڈی کے ذریعہ رکھتے ہیں پورے پاکستان کی بارز میں ہر سال الیکشن ہوتا ہے ہماری جو صافت اس میں ہر سال الیکشن ہوتا ہے تو یہ جمہوریت کا تسلسل ہے کہ ہر سال نئی کیابلیٹ آتی ہے اور جمہوریت کا تسلسل جوڑتا نہیں ہے ہمریت کے دور میں بھی مارے الیکشن جاری رہے ہیں تو میری حکومت سے بھی جو بھی حکومت جیدارے ہیں کہ یہ جمہوری ملک ہے جمہوری ملک میں جمہوری اقدار ہی اچھی ہوتی ہیں اور ہم وکیل جو ہیں وہ جمہوریت کی بھی پاسدار ہے وہ اقدار کی بھی پاسدار ہے تو میرا ان سے بھی یہ پیخان ہے کہ جمہوری تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے شفافیت الیکشن میں ہونی چاہیے اور ارد رنج جس وقت ٹینور قطب ہو تو الیکشن کا دسلسل مرقرار رہنا چاہیے دیکھیں دی یہ پاکستان میں اگر میں یہ کہوں کہ بارس سیسویشن اور جرنلسٹ جو ہے یہ ایک ایسی لابیز ہے ایسے پریویٹ ادارے ہیں کہ جہاں پر بلا کسی ناغے کے امیشہ جو ہے خواہ گرمی ہو سردی ہو خواہ عمریت ہو جمہوریت ہو جو بھی ہو وہاں پر جو ہے ہمارا ہمیشہ ہر سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور ایک سال کا پریوٹ جو ہے وہ میرے خیال میں جو بھی اپنی کر کر دی جو ہے وہ اپنی انسان جو اس کے اندر اندر جو ہے وہ کر دیتا ہے میرا میسیج یہ ہے کہ اخواستر اکومت سے عوام سے کہ دیکھیں جمہوریت میں یہ سنے اور اور اسی جمہوریت میں خواہ کسی صورت میں بھی ہو اپنے یہ ہمارا اسلام کا بھی جو ہے یہی تطریقہ کہا رہا ہے شورائی نظام تو یہاں پر بھی جو ہے ہر سال ہمارے الیکشن ہوتے ہیں اور ہر سال جو ہے اپنے نمائندے چنتے ہیں اور اتنے خوبصورت طریقے سے ہمارے الیکشن ہوتے ہیں کہ الیکشن کے فوراں بعد پھر وہ اسی طرح ہم بھائی بھائی ہو جاتے ہیں اور ہمارا کسی سے وہ آپس میں وہ اختلفات نہیں ہوتے پھر جو ہے ہم اپنے نمائندے چنتے ہیں اور وہ ہمارے نمائندے الحمدللہ اپنے اپنے اس پر جو ہے اپنے دول اچیف کرتے ہیں تو میری یہی ترخواست ہے کہ خاص طرح اکمت اور اکمتی نمائندوں سے کہ بارہ سیسویشنوں سے سبق اثر کرے خدا کیلئے اور جمہوریت کو جو ہے اس کے ٹرو سپیرٹ کو تابق نافذ کرے کیونکہ جب سے پاکستان بنایا ہے آئی دن تک ایک الیکشن بھی ایسا نہیں ہے جو کبھی ملتوی ہے وہ کسی صور پر بھی ملتوی نہیں ہوا ہے تو الیکشن ہونے چاہیے یہی جمہوریت کا حسن ہے اور اسی میں جو ہے ہماری فلاہ ہے اور کمیابی ہے میرا نام ساہدادہ شاہی ملک ایڈوکیٹ ہے اور الیکشن کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے ڈسٹرک بارکی الیکشن ہو رہے ہیں اور بالکل صاف اور شفاف الیکشن ہو رہے ہیں اور میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ سب یہی کہوں گا کہ الیکشن ایسے ہونے چاہیے جیسے ہمارے بارکی ہوتے ہیں جو بالکل صاف اور شفاف ہیں جس میں دھاندی کا نہ تو کبھی کوئی ایشو بنا ہے اور نہ ہی کوئی دھاندی کی بات ہوتی ہے دونوں کینڈیڈیٹ مخالف جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جیتنے کے بعد اچھے ایک دوسرے کو مبارک بات پیج کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جیت کو تسلیم کرتے ہیں یہ الیکشن ہے یہ کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے کہ جہاں پر شکست دی جائے یا کوئی جیتا جائے الیکشن ہے ہر سال ہوتے ہیں اور ایک دستور ہے جو نارمالی چلتا رہتا اور جیتنے والے کو چاہیے کہ وہ اچھے اچھے کام کر کے بتائے جو لوگوں نے انہیں جتایا ان کے وہ کرے اور جو ہارنے والا ہے جو ہفتی شکرز کو تسلیم کرتے ہیں دیکھ